السلام علیکم ایوریون آئی ہوب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں نے سوچا بہت زیادہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ولاغ بنا ہوں لیکن جب سے میں گھر آئی ہوں میں نے تو چھت پر آنے کی زحمت تینی کی بس ایک آد بار آ کر دیکھا تھا کہ کیا صورتحال ہے لیکن اس کو دیکھنے کے بعد عمت ہی نہیں ہوئی کہ اس کو صاف کیسے کروں یہ دیکھیں ذرا بس ٹکسر ساتھ جم گئے ہیں گند بنا ہوا ہے کوئی آلی نہیں ہے اور اوپر سے پھر بارش آئی ہے اور تین دن میرے حال سے لگاتار بتائی ہوئی انہیں اور ابھی میں نے صرف وہ ایک چھوٹا سا کارنر صاف کیا ہے اینشو یہ پتے ہیں ایک تو میں نے چھوڑیاں اور یہ یہ دیکھیں لالا رکھے ہوئے ہیں کھرچنے کے لیے صرف یہ ذرا سی جگہ میں نے صاف کی ہے اور یہ دیکھیں پودے اگائیں ٹکسر کے قریب برا حال ہو گیا ہے اور پھر میں ابھی ذرا سا موسم ٹھیک ہوا تھا ابھی مغرب ہونے والی ہے تو میں نے کہا جو تھوڑا بہت مجھ سے ہو سکتا ہے پتے وغیرہ اٹھانے ہوتے ہیں وہ میں اٹھا لوں کیونکہ ظاہر ہے ٹکسٹرز بنانے جب ہوں گے تو صفائی پہلے ہوگی تو ٹکسٹرز بنیں گے وہ بھی ابھی صرف اردگرد سے میں نے اٹھایا کیونکہ جب ٹکسٹرز کو زمین سے علاق کروں گی تو یقیناً ان میں بے شمار پتے ہوں گے اور سارے ٹکسٹرز ایک دوسرے کے ساتھ یہ دیکھیں مکس ہو گئے ہیں اور وہ ٹپ میں کوئی ریڈ ڈرٹ میرے حال سے ہم لوگ جب سے گئے ہیں اس سے پہلے سے تین چار دن سے پڑی ہوئی ہے تقریباً پندرہ دن ہو گئے ہوں گے پندرہ سولہ دن تو ہمیں کیونکہ آئے ہو بھی کافی دن گزر چکے ہیں تو وہ میں نے ابھی تک چیٹ اٹھاؤ گا نہیں دیکھا کہ اس کو دیکھ کر مجھ سے اتنی امد بھی ہوگی کہ میں پلٹوں گی یا نہیں اور سارا کچھ پھیلا ہویا ہے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی تھی میں کیا ولاغ بناوں کس چیز کا ولاغ بناوں یہ دیکھیں تو کرن ہے تو وہ یعنی وہ گھر کا کام کر رہی ہے اور میں ابھی اوپر آئی ہوں تو میں ان کا چلو دیکھتی ہوں جہاں تک ہوتا ہے جب تک بارش وغیرہ ہوتی ہے تب تک میں کچھ نہ کچھ کرتی ہے لیکھیں اب یہ گریٹی میں سے اٹھانا بھی کافی کافی مشکل ہے یہ یہ ہلاس اتنا کبھی کبھی بھی نہیں ہوا اتنا یہ بارشوں کے پانی جو پرتے رہے ہیں یہ وہ نیچے والے شد کو تو میں نے جا کر دیکھا ہی نہیں سچ میں ذرا بھی سمجھ نہیں آرہی کہ میں کہاں سے شروع کروں گی اور کہاں کہاں پر ہتم کروں گی اور مجھے بھی پسینے چھوٹ گئے ہیں سوٹ ٹائم ہی نہیں کوئی اتنا ملتا دن کو تو بہت زیادہ دھوٹ تھی دنوں اور دن کو تو بالکل عمت ہی نہیں ہوئی اور ساتھ ثقاوٹ اتنی تھی کہ بالکل آنے ہی نہیں ہوا چھت پہ اور اتنے دن ہو گئے ہیں ظاہر ایک رملنگ نہیں کی تقریبا آپ کو بتایا بشنا مہینہ بھی باشنی تھی تو پرانی ویڈیوز ہی لگاتے رہے ہیں تو تقریبا یعنی کرملنگ نہ کی ہوئے کہہ سکتی ہوں مہینہ ڈیڑھ ہو گیا کوئی بھی میں سے اکا دکا ویڈیوز بنا لیتی ہو جاتی ایسا میرے حال سے جب سے میں نے چینل سٹارٹ کیا کبھی بھی نہیں ہوا لیکن اس بار تو بس ہی ہو گئی ہے اور ساتھ مکتبیت سٹارٹ کرتی ہوں باقی مجھے کچھ یونیورسٹی کا کام تھا ساتھ میرے بس فائنل پیپرز ہیں لیکن انشاءاللہ جب یہ بارشیں ختم ہوں گی تو پھر ساتھ ویڈیوز تھوڑی بہت بناتی رہوں گی لیکن مین ایشو بس اچھت صاف ہونا ہے باقی تیکسیزرز بیرا بنانا اتنا مشکل نہیں ہے وہ بن نہیں جائیں گے اور باقی آپ لوگوں نے مجھے اتنا یاد کیا مجھے آپ لوگوں کے کمنٹ واپس آکر ہی زیر ملے تھے میں سب کے کمنٹ پڑھے ہیں میں بھی سب کو ریپلائی نہ کیا ہو تو اس کے لیے اپولوجائز کرتی ہوں اور باقی یہ ہے کہ سب نے مجھے برث ڈیوش کی جو کہ ٹویلو اگست کو تھی اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ میرے حال سے ہاں یہ میری زندگی کی دوسری برث دی تھی جو مجھے اتنے لوگوں نے وش کی کیونکہ زیر پچھلی بار بھی میرا چینل تھا تو کافی زیادہ لوگوں نے وش کی تھی اور آج میرے حال سے اے ایس اے ایس ایم آر کی ہے اور ان کو بھی ہیپی برث دے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے باقی بھی جن لوگوں کی ہے اس منت میں اور باقی ہم تب کو اللہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھے اور لمبی زندگی دے پرسکون اور میں ان کا تھوڑا سا چلیں آپ لوگوں کو بتا دوں کیا صورتحال ہے ہاں انشاءاللہ جب صفائی وغیرہ اگر پراپر ہو گئی ٹیکسٹرز دگرہ بنا لیے تو یہ ضرور ایک کا دھولاک بناوں گی میبھی میری آواز جو ہے واپلوں کو انشی آ رہی ہو کیونکہ میں آہستہ بول رہی ہوں آج پاکی یہ دیکھیں یہ ذرا میں تو اس بالٹی کو دیکھ کر بس حیران پریشان ہو گئی ہوں کہ اس میں پتے تھے اور اس کے بعد پانی ڈلیا اور جو آلو ہے بس کبھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا لیکن اب میں خود نہیں تھی تو پھر یہی ہونا تھا تو اب آہستہ آہستہ ہی جو ہے وہ صفائی ہوگی تھوڑا تھوڑا کر کے تو اس لیے چلیں یہ جن لوگوں کی خواہش تھی کہ میں ایک آدھ بلاگ منا ہوں تو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا حالانکہ اس میں کچھ بھی اچھا لگنے والی بات نہیں ہے اور باقی یہ دیکھیں ٹیکسٹرز اتنے ہارڈ ہو گئے ہیں کہ یہ بہت ہارڈ ہو گئے ہیں پراپر ڈرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں لیکن آج پھر بارش ہو جائے گی تو چلیں یہ سافٹ ہو جائیں گی تھوڑے بارش کا یہ فائدہ ہوگا یہ کچھ سینڈ لائی تھی جو کو مکس کرنی تھی کسی ٹیکچر میں کچھ بھی یاد نہیں ہے اور لیکن چلیں آہستہ آہستہ کچھ ٹیکچرز بھی لینے تھے لیکن وہی بات ہے اب تھوڑا ٹائم لگ جائے گا اور یہ دیکھیں آپ کو موسم بھی دکھا دیتی ہوں اپنے سٹی کا موسم کافی اچھا ہے لیکن وہی بات ہے ہم لوگوں کے لئے تو یہی ہوتا ہے کہ بارش نہ ہو لیکن میرے بات ٹیکچرز نہیں بنے ہوئے تو مجھے اتنی کوئی فکر نہیں ہے کہ کتنی بارشیں ہوئی ہیں کتنی نہیں ہوئی ہاں لیکن بارشیں سے گند بہت زیادہ جو ہے وہ چھت پر بنے لیکن گرمی بھی بہت زیادہ ہے ابھی بھی بہت زیادہ ہے تو چلیں ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں جب تک ٹیکسچرز نہیں بندے تب تک موسم کو انجوائی کرتے ہیں اور باقی ہاں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا فائنلی جو ہیں وہ راجفوٹ اے ایس ایم آر میں لیٹوکے ہوگے رات کو میں نے جب دیکھا تو مجھے کافی خوشی ہوئی بس اب اے ایس ایم آر ہب پہ فائیو کی ہو جائیں بہت سلو جا رہے ہیں ظاہر ہے میں نیو ویڈیوز بلکل بھی نہیں اپلوڈ کر رہی اور اچھا تھوڑی سی مجھے وہ اس بات پہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ ایک تو میں اول ویڈیوز لگا رہی ہوں جو کہ سب کو پتا ہے تقریباً سب کو ہی پتا ہے اس کے باوجود میری میرے حال سے میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی ایس ام آر پہ کی تھی اپنے دونوں جنرل سے کسی ایک پہ کی تھی اب وہ تھی کافی پرانی کوئی عید کے دنوں میں جب میں نے منائی اور میں نے لگائی اور اس پہ جو ہے وہ میرے ہاتھوں پہ مہندی لگی تھی اور ایک کمنٹ آیا ہوا تھا جی کہ آپ خدا کا خوف کریں محرم ہیں بہر ہمارا اسلام اکمانت ہے تو آپ کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہے اب میں کہتی ہوں کہ ان لوگوں کی کمن سنس کہاں گئی ہوئی ہے جن کو بالکل بھی اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں میرے حال سے دو مہینے سے یہی پٹھ رہی ہوں اور ہر ایک ویڈیو کے نیچے میرا ایک کمنٹ لازمی ہوتا ہے کہ یہ میری اول ویڈیوز ہیں یا یہ وہ یا ولاگ بنا کر پراپر اسی لیے اپ ڈیٹ کرتی ہوں کہ آپ سب کو پتا ہو کہ کونسی ویڈیو نیو ہے یا اولڈ ہے یا کیوں میں اپلوڈ نہیں کر رہی لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں بالکل بھی سنس نہیں ہوتی بالکل بھی اکل نہیں ہوتی اور بس موٹھا کر ہم لوگوں نے جیسے ہی دیکھنا ہے کچھ اور میسیج کر دینا ہے نہ آگے کا پتا ہے نہ پیچھے کا پتا ہے بس ویڈے میں کہتی ہوں ایسے ویڈے لوگ کہاں سے آتے ہیں کسی کو کیا ایشو ہے کسی کو کیا ایشو ہے کسی کو ایشو ہے میں نے اپنا فیس کیوں ریویل کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب میری فیملی کو میرے فیملی میں بھی صرف میرے پیرنٹس ان کو اگر ایشو نہیں ہے تو میرے حال سے کسی اور کوئی ایشو نہیں ہونا جائیے یہ میرا میرے حال سے ذاتی معاملہ ہے تو پلیز اس طرح کی جو ہے وہ تنقید نہ کیا کریں اگر اس طرح کی تنقید کرنی ہے یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو ایسے کرتے ہیں وہ پلیز کسی اور پلیٹ فارم پیچھلے جائیں کوئی اور پلیٹ فارم دون لیں ظاہر ہے کافی زیادہ ہوتے ہیں بہت سی کانٹروورسی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے ہمارے مختلف چینلز پر اور یہ وہ تو آپ وہاں جا کر اپنا بڑھاس نکالا کریں اور وہاں جا کر کمنٹس کیا کریں یعنی آپ لوگ میرے حال سے کسی کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ کسی کی ذاتی زندگی پر کوئی تنقید کرے اور کسی نے میندی کیوں لگائی ہے یا کسی نے چونیاں کیوں لگائی ہے میرے حال سے کسی نے کسی کی قبر میں نہیں جانا ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے ہر کوئی اپنی ذاتی زندگی کا ذمہ دار خود ہے تو پلیز اس طرح کے کمنٹس نہ کیا کریں یہ جو کرتے ہیں ان کو میں کہہ رہی ہوں سپیشلی انہی کو ہی کہہ رہی ہوں ظاہر ہے جو اچھے کمنٹس کرتے ہیں ان سے تو مجھے کوئی بھی گلہ نہیں ہے اور ٹھیک ہے تنقید اس چیز میں ہو یا آپ لوگ کو اپنی رائے دینا چاہیں تو یقیناً مجھے دے سکتے ہیں میری ویڈیو سے ریلیٹڈ ہو کوئی ٹیکسٹر سے ریلیٹڈ ہو تو سمجھ بھی لگتی ہے لیکن اگر میں نے فیس ریویل کیا ہے یا یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے تو میں نے کیوں کیا ہے یا کیوں نہیں کیا تو وہ بھی وہ بھی مجھ سے نہیں ڈسکس کیا جاتا وہ بھی اور بندوں کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن بات تو وہ جہاں پر بھی او پہنچ جاتی ہے تو اس طرح کی جو ہے وہ نہ کیا کریں یعنی یہ سب کے ذاتی مسئلہ ہیں جنہوں نے کیا ہے جنہوں نے نہیں کیا ہرے کی اپنی زندگی ہے اپنی مرضی ہے اپنی فیملی ہے اپنی لائف ہے تو پلیز یہ میرے حال سے سنسبل لوگوں کو زیب نہیں دیتا باقی آپ سب لوگ اپنا حیاء رکھیں اور دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت سے لوگوں نے بہت سے دعائیں کی بہت سے کمنٹس تھے میں کہتی ہوں وہ کمنٹس میں لئے انف ہیں لیکن ان کو بھی جواب دینا ضروری تھا تو پھر اس لیے میں نے سوچا مجھے یاد آیا تو میں ان کا ایک دفعہ بتا دیا جائے یقین ہے نا وہ یہ والا ولاغ نہیں دیکھیں گے لیکن آگے ضرور کوئی نہ کوئی نہیں جو ہے وہ بات گڑ لیں گے اسی لیے جب تک بات یا کوئی چیز آپ لوگ پراپر پوری نہ دیکھ لیں تو پھر اپنے پاس سے جو ہے وہ سوال جواب نہ کیا کریں اور باقی آپ سب لوگ اپنا ہیار رکھیں اللہ حافظ